بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بزرک و دوست و بھائیوں کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات چاند الفاظ اور مرقبات کی دلچسپ حقیقت کی طرف نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلا لفظ حلقہ بگوش جس کے معنی ہیں فرما بردار متی بات ماننے والا یہ فارسی ترقیب اردو میں رائی ہے اور یہ غلام کے معنی میں بھی آتی ہے بلکہ در حقیقت اس کے معنی پہلے غلام ہی کے تھے کیونکہ حلقہ بگوش کو اگر توڑ کر لکھا جائے تو یہ لفظ بنتا ہے حلقہ بگوش یعنی کہ گوش مہنی کان اور اس میں حلقہ ہونا قدیم زمانے میں جس کو غلام بناتے تھے اس کے کان میں ایک چھلا یا حلقہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ نشانی رہے کہ یہ غلام ہے رفتہ رفتہ اس سے دوسرے معنی پیدا ہوگے یعنی موتی اطاعت کرنے والا فرما بردار یا تابع اس لیے کہ غلام بیچارہ بھی تو یہی سارے کام کرتا ہے حلقہ بگوش کا ایک مفہوم ماننے والا قیدت رکھنے والا کے بھی ہیں مثلا وہ فلان صاحب کے حلقہ بگوش ہیں یعنی ان کو ماننے والے ہیں یا ان سے بہت زیادہ اقیدت رکھتے ہیں ایک شیر ملائزہ کیجئے تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں پڑا رہے یہ سخن کان میں گھر کی طرح اس مفہوم میں حلقہ بگوش کی ترقیب آپ نے ملائزہ کی اسی طرح کی ایک ترقیب ضرب قلیم کے ایک کتے میں بھی ملتی ہے کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہندو یونان ہیں جس کے حلقہ بگوش کیا یہی ہے مہاشرے کا کمال مرد بیکار اور زن تہی آغوش تو یہ تھی جی حلقہ بگوش کی تاریخ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنی رائے بھی دیجئے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ تبارک دالا آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو و السلام